کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف سہل خانہ کی ملاقات اندرونی کہانی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے شہباز شریف نے یوم سیح پر چاروں دار الحکومتوں میں کیے گئے جلسوں سے مطالق بریفنگ دی نواز شریف نے جیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا عامیاب کرانے کی ہدایت کر دی ہے نواز شریف کو لاہور میں جلسے کرنے پر تھانوں میں درج مقدمات سے بھی آگاہ کیا یونو بھائی نے مل کر پرہیزی کھانا بھی کھایا اسے پر بات کر لیتے ہیں زبیر ساجی ڈھنلو سے زبیر مزید وضاحت کیجئے گا اس اندرونی کہانی کی آج بلکل سینٹر جیل کورٹ لکپت میں نواز شریف کی اہلے خانہ سے ان کی بیٹی ان کے بائی شباز شریف اور دیگر دین اہلے خانہ پانچ اہلے خانہ نے جو ہے تقریباً دو گھنٹے سے زائد ملاقات کی ملاقات میں اندرونی کہانی نیوز نے حاصل کر لی ہے اندرونی کہانی کے مطابق شباز شریف نے نواز شریف کو ملک کے چاروں سوپ در حکومتوں میں یوم سیاہ پر ہونے والے جلسوں کے بارے میں بریفنگ دی جس پر نواز شریف کی شباز شریف کو حجائد دیگی کہ چیرمنٹ سینٹر کے خلاف طریقے عدم اتمام کامیاب کرانے کا ٹھاسٹ ریاں مکمل کیا جائے اور ساتھ ہی نواز شریف نے یہ کہا کہ حکومت کے خلاف یوم سیاہ کی کامیابی کے بعد یکم گست کو سینٹر چیرمنٹ کے خلاف طریقے عدم اتمام ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے ایسواز شریف نے سیولین سمیز لاہور کے دیگر تھانوں میں جان لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اس نے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ شریف خاندان نے نواز شریف کے ساتھ پرہیزی کھانا بھی کھایا پرہیزی کھانا بھی کھایا شکریہ آپ کا زبیر